لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کو پارٹی صدارت پر بحال کرنے کے لیے دائر اعتراضی درخواست پر سمات عدالت نے ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض برقرار رکھا عدالت نے درخواست ناقابل سمات قرار دے دی جسٹس علی باکر نجفی نے مقامی وکیل آفاق احمد کی درخواست پر سمات کی ریجسٹر آر ہائی کورٹ آفیس نے درخواست پر اعتراض آئیت کیا مزید تفصیلات جو آنتے ہیں نمائدہ محمد اشواق سے اشواق بتائیے گا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی نے نواز شریف کو پارٹی صدر بحال کرنے کے لیے دائر درخواست پر سمات کی تو عدالت کے رو برو افاق احمد ایڈوکیڈ نے یہ موقف احتیار کیا کہ نواز شریف کو گیر قانونی طور پر نااہل قرار دیا گیا اور پھر سپریم کورٹ نے پارٹی عہدے سے ہٹانے کے احکامات جاری کیے جبکہ امران حان کو الیکشن کمیشن نے ناہل کیا تو اس کے باوجود امران حان کو پارٹی عہدے سے نہیں اٹھایا گیا اور یہ امتیازی سلوک کے مترادیف ہے اور اسی بنیاد پر نواز شریف کو پارٹی جو صدارت ہے اس پر بحال کیا جائے اس درخواست پر جسٹار اوفیس نے اعتراض اید کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ چونکہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ناہل کیا ہے تو اسی لیے اس درخواست کی سماعت بھی سپریم کورٹ کر سکتی ہے تو اس درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باگر نجفی نے ریجسٹار اوفیس کے اعتراض کو برقرار رکھتے ہوئے دائر درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے جی اشفاق بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا